سوشل میڈیا پر جین سمات کے سب سے ہی لوگ کا پریہ جینر نیوز چینل چینل مہا لکشمی جوڑ سے اور تیر تھوکی چل اور آچل تیر تھوکی سندکشن کے لیے ہمیشہ آگے رہنے کی پریاس کے روپ میں چینل مہا لکشمی جوڑ سے آپ سبی کو شنیوار راتری آٹھ بجے سادر جیجیات آواز اٹھائیے اگر کہیں انیائے ہو رہا ہو پاپ کو سہنا ہنسا کو سہنا پاپ کو ہی کرنا بنتا ہے جب ڈلی میں آتے خادی پہنتے ہیں نیتا کی بیش میں رہتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں گرنار پہنچتے ہیں تو بھگوا بدل جاتا ہے کہتے ہیں ویوستہ کے نصار رنگ بدلتے ہیں یہ رنگ بدلنے پر پہلی بار ایف آئی ایر کا پریاس ہوا ہے محیش گری پورو بھاج پاسان سات جو اب ورطمان میں کہتے ہیں میاں کا مٹھ دی شون گرنار کا ان پر پہلی ایف آئی ایر کی اور تلوار والے پر پہلی ایف آئی ایر کی پریاس شروع ہوا پہلے گھٹنا کرم دیکھتے ہیں شروع ساری ایک اکٹوبر دو ہجار بائیس کو ہوتی ہے جب دو سو ڈھائی سو جین سماج درشنگلی جاتے ہیں جیسے جاتے ہیں ان کو پانچ بھی ٹوک پر گیٹ پر روک دی جاتا ہے اس پندے کے دوارا دیکھ رہے ہیں یہاں اور کیا جاتا ہے چپ چپ جانا کوئی بات نہیں کوئی جائکار نہیں کچھ نہیں کرنا ہے تب جا کے انہیں اوپر چڑھنے کی گیٹ کے اندر گھسنے کی پرمیشن ملتی ہے ایک بار سننا چاہیں گے سن لیجیے سنیے دکھا درشنگلی جو چھingt شروع ساتھی سے لیچسے ساتھی سے ملتا لے آ呵 درشنگلی ستتتت اندر پہنچتے نہیں ہیں گالی گلوچ کی برسات ہو جاتی ہے سب کو شروعات ہو جاتی ہے ارے پہلے تو ڈنڈے سے سوگت ہوتا تھا اب تلوار اٹھ جاتی ہے تلوار پہلے چاکو سے ہتھیا کرنی کوشش کی تھی اور اب تلوار سے جیسے گلہ کاٹنی کوشش ہوتی ہے ایک بار اس کو سن بھی لیجئے اور دیکھ بھی لیجئے پانچ اکٹوبر کو سیدھا ایس پی کو سب سے پہلے ہم نے پہل کی شکایت کرنے کی پہنچے ان کے پاس کہ تلوار اٹھانے والے پر اس دوشی پر تورنت کاروائی ہونی چاہیے یہ سیدھا لکھا گیا چین دھرم سرکشم آسنگیور سے ہم نے اس بارے میں پہلی ارجی لگا دی سیدھا گزرات کے اندر ایس پی جونہ گڑھ گا ہماری ایف آئر کی کوشش پر کوئی کواب نہیں یسے فائل میں دوا دی گئے لیکن ستائیس اکٹوبر کو جو سات نردوش گئے تھے جو جیکارہ بول رہے تھے نوکار بول رہے تھے درشن کر رہے تھے انہیں نردوشوں پر ایف آئر کر جاتی ہے کورسی ہیلی تھی اس لیے ایف آئر کے لیے فائل کھولی تھی ہماری شکایت پر ایف آئر ارتدور ایک نومبر کو ہمیں سمن پروس دیا گیا آئیے تشریف لائیے بھونات اسٹیشن میں اور یہ پہنچ گیا سمن ایف آئر کی ریکویس دی سمن ہماری پہنچ میں آگیا گیارہ نومبر کو ہم نے باقاعدہ پورا جواب دیا کیوں بھونات اسٹیشن ہماری شکایت پر تلوار اٹھانے والے پر کارے وہاں ہی نہیں کر رہا پرمان کے ساتھ پورا کھل کر جواب دیا بھونات اسٹیشن کو گیارہ نومبر کو ایک نومبر کی جواب میں لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا حیران ہو گئے جب یہ پرتکر ہوئی لیکن ادھر مہش گریجی نے اپنے سر بدل دیئے اور دھمکیوں کا تاتا لگا دیا سات اکٹوبر اٹھائیس اکٹوبر سات نومبر اور تیر نومبر اپنے سپشٹی گرل میں بیک ٹو بیک لگاتا ایک دو جھلک سنیے آپ باقی ایک ناغو باؤو کھالی ایک ناغو باؤو نکڑوں نے یہ دھڑ پڑی جائنے تو ای گروشکھرے پوچین ان بدو سپھائے ہو کرتو جاسے ہو آپ کو کیا لگتا آپ اوپر رہے چرد باؤو کھال پر گھڑ بڑ کی اور شانتی سے اتر کے چلے گئے آپ کو لگتا ہے یہ آسان ہے پہلے جو آئے کہ ان کو پوچھ لو چرد باؤو کھال پر پہنچ پر کچھ کیا تو گورکشنہ پہنچنے کے پہلے ہی ہمارے ماتماؤں نے کاری کرم کر دیا کمیٹیاں سب پورا دیش سب کوئی کچھ نہیں کر پایا لیکن ہم سے نہیں رکا گیا اور ہم پہنچ گئے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں دھمکیاں دی جارہی ہیں سادو سندھ کو کچھ راوکو اور بھی آئیں تو پانچ تاری کو ہم پہنچی گئے ڈلی میں ڈی سی پی مہودے کے کاریلے میں دیکھ رہے ہیں آپ روحیت مینا جی کے پاس اور سات اکٹوبر پہلے گرنار جی میں پریس کے سامنے دھمکیاں دی گئی اٹھائیس اکٹوبر کو جو سممیلن ہوا اس میں دھمکایا گیا بہت جوش اسمکایا گیا اور پھر سات نومبر کو پالی تانا میں اور ایک مہینے تک انتظار کرتے ہیں کوئی ہماری تیر شتر کمیٹی آگے آئے گی آواز کا زواب دے گی نہیں 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 ہماری بات چل رہی ہے اور بات کے بہانے آج ایک اکٹوبر سے لے کے نو دسمبر ہو گئی ستر دن نکال دیئے نہ ان جو ہمارے نردوش تھے ان پر کوئی رکواب کی کوشش گئی ہاں ہم ساتھ کی ٹیم نے اس میں بھی پریاد چل رہا ہے اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر ایف آئی آر رکے ختم ہو اور یہاں پر پہلی ایف آئی آر کے لیے ڈی سی بے کے سامنے یہ پتر دے دیئے گئے جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہم سے بات کری مینا جی صاف کہا یہ جو آپ لے کیا ہے آپ کے پرمان بہت صحیح ہیں اور یہ سچ مچ دھمکیاں جو دی گئی ہیں یہ پراتھمی کی کے لیے میں اپنے اچھ ادھیکاریوں سے توری ترو سے بات کروں گا اور اس پر اچھت کاروائی تورنت کروں گا اس شکایت پر ایف آئی آر کی آواز پر سو گھنٹے بھی جانے مد آج چینل محالش میں اس اپنی شکایت کے اوپر آپ کے سامنے آیا ہے نہ بھووناتی سٹیشن نے سن رہا ہے نہ دل نے سن رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا اب نیاعی کے لیے ایف آئی آر بھی نہیں ہو رہی ہے ایک طرف نردیشوں کو پھسا دی جاتا ہے اور یہاں پر ایف آئی آر کے پرمان سپشٹ ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی کاروائی نہیں آشواسن 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 مائشگری اور تلوار والی پر پہلے بار دو افیر کا یہ ہے گمبیر پریاس کی شروعات ہوئی دیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا کائرپنا ہٹانا ہوگا جو کشت سہتا ہے وہ باطلگ ہے لیکن کوئی کسی کو دباتا ہے اور وہ دب جاتا ہے آواز جنٹا ہے تو وہ بھی اتنا ہی دوشی ہوتا ہے وہ اہنسا نہیں کائرپنا کہلاتا ہے اگر کوئی گلت کرتا ہے تو کم سے کم اس کے ارد آواز تو اٹھانی چاہیے اتنا تو آپ کا ادھکار بنتا ہے موسیقی